ہیلو گائز آج ارتکفتین ٹو ہندی ایکسپین کرنے جا رہا ہے ایک ہولی ورڈ مووی جس کا نام آئی سپیٹ آن یورگ گریو ٹو ہے اس مووی کا پہلا پارٹ ہم نے پہلے ہی ایکسپین کر دیا ہے اس مووی کے ڈسکپسن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اسے دیکھ لینا ہمیں کہانی کی شروعات میں ایک کیٹی نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کی کسی موڈلنگ کا کام کرتی تھی اسے ایک لڑکی ملتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کام چاہیے تو اور بھی سٹائلس فوٹو کھچانے ہوں گے پھر وہ ایک فوٹوگرافر کو کال کرتی ہے اور اسے اپونٹمنٹ لیتی ہے جب وہ دوسرے دن فوٹو سوٹ کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں تین بھائی ملتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ایوان ہوتا ہے جن میں ایوان لام کا لڑکا فوٹو سوٹ کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم فوٹو سوٹ کے لیے کچھ ڈریسز لائی ہو وہ پھر ایک ڈریس پہن کر فوٹو سوٹ کراتی ہے تو ایوان کہتا ہے کہ تمہیں کچھ سیکسی لوگ دکھانا ہوگا کیا تم یہ ڈریس نیچے کر سکتی ہو اور کیٹی منع کر دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ تم اسے نیچے نہیں کر سکتی تو اسے اتار ہی دو وہ کہتا ہے کہ میں فوٹو سوٹ کے لیے اپنے کپلے نہیں اتارنے والی اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر دوسرے دن اس کے گھر پر ان تینوں میں سے ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام جورج ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے فوٹوز لائی ہوں وہ کہتا ہے گی تم کل بہت گسے میں تھی اس وجہ سے میں اپنے بھائی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں اور کیٹی وہ فوٹوز لے لیتی ہے پھر رات کو جورجی چکے سے اس کے گھر میں گس آتا ہے جب کیٹی سو رہی ہوتی ہے وہ اس کے فوٹوز کھینچنے لگتا ہے تب ہی کیٹی نین سے اٹھ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ گسے میں جورجی کو الیکٹرک گن سے سوٹ کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اسے بھاگنے نہیں دیتا اور اس کا سر جمین پر پٹک پٹک کے اسے مارنے لگتا ہے تب ہی اس کی آواز سن کر اس کا پڑوسی وہاں آ جاتا ہے اور جورجی اسے چاکو سے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کیٹی کے ساتھ جبردختی سے اس کا ریپ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دونوں بھائیوں کو بلاتا ہے ایوان اسے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا جورجی کہتا ہے کہ ہم سارے شبوت مٹا دیں گے ایوان کہتا ہے کہ اس نے ہمارے سٹوڈیو میں اپونمنٹ لی تھی تم نے اس کے پڑوسی کو مار دیا اور سارے کمرے میں تمہارے فنگرپنٹس ہیں اور اگر تم نے اس کے اندر چھوڑا ہوگا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ایوان اسے چاکو لیتا ہے اور کیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے تاکہ اس پر کیٹی کے فنگرپنٹس آ جائیں پھر وہ کیٹی کو ڈرکس کھلاتا ہے اور اسے گاڑی میں ڈال کر ایک کسی سنسان جگہ پر لے جاتا ہے پھر جب کیٹی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان میں سے ایک تیسرا لڑکا اس کا ریپ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں جورجی آ جاتا ہے اور اسے اس کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے پھر کیٹی پانی مانگتی ہے تو وہ اس کے اوپر ٹولیٹ کرنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر جورجی کو گصہ آتا ہے اور وہ دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں ایوان آتا ہے اور انہیں اوپر بھیج دیتا ہے اور کیٹی کو کمبل دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم تھوڑا آرام کر لو تمہیں ضرورت پڑھنے والی ہے پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کیٹی مدد کے لیے چلاتی ہے مگر اس کی آواز کوئی نہیں سنتا پھر وہ لوگ پانی لے کر آتے ہیں اور اسے نہانے کے لیے کہتے ہیں مگر وہ منع کر دیتی ہے اور پھر وہ اسے کوئی نسیلی دوا کھلا دیتے ہیں پھر جورجی اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کپڑے لاتا ہوں جورجی کے جانے کے بعد کیٹی اپنے مہوں میں انگلی ڈال کر الٹی کر دیتی ہے جس سے وہ نسیلی دوا باہر آ جائے پھر اس کے بعد جورجی ایک ڈریس لاتا ہے اور اسے پیناتا ہے ڈریس پیناتے ہی کیٹی ہوس میں آتی ہے اور جورجی کے سر پر پیچھے سے مار دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ وہاں جا کر سب سے مدد مانگتی ہے پھر وہاں پولیس آتی ہے اور اسے ایک آفیسر اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں رہتی ہو وہ بتاتی ہے کہ میں نیو یورک میں رہتی ہوں وہ اسے بتاتا ہے کہ تم اس وقت بلکیریہ میں ہو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے آئی اس کے بعد وہ تیسر لڑکا کیٹی کو دیکھنے آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیٹی وہاں سے بھاگ گئی ہے ادھر پولیس آفیسر کیٹی سے میڈیکل چیک اپ کی کہتا ہے لیکن کیٹی منہ کر دیتی ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے وہ آفیسر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ڈرکس لیتی ہو اس وجہ سے تم ڈاکٹر کے پاس جانے سے منہ کر رہی ہو تب ہی وہاں ایک عورت آتی ہے جس کا نام اینہ ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں ایک انجو چلاتی ہوں جو ضرورت مند لڑکیوں کے مدد کرتا ہے کہتی کہتی ہے کہ مجھے ایم بیسی جانا ہے کیا تم مجھے وہاں لے جاؤ گی وہ اسے کار میں ایم بیسی لے جا رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا گھر ایم بیسی کے پاس میں ہی ہے تو وہاں پہلے اپنے کپڑے چین کر لینا پھر ہم ایم بیسی چلیں گے پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتی ہے اور کپڑے چین کرنے کے لیے نیچے لے جاتی ہے کیٹی دیکھتی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگی تی گھوم پھر کر وہ وہیں پر آ جاتی ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ ان تینوں کی ماں ہوتی ہے اس کے بعد وہاں والو نام کا ایک آدمی آتا ہے اور وہ اسے بہت بری طرح سے ٹورچر کرتا ہے کبھی اس کے موں میں تو کبھی اس کے پرائیویٹ پارٹ میں کرنڈ لگاتا ہے اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ٹپا ٹپا ٹپ کرتا ہے سمجھ دے ہو سمجھ دے ہو آپ اس کے جانے کے بعد وہاں ایوان آتا ہے وہ کٹی سے کہتا ہے کہ دیکھ لیا ایٹیٹوٹ دکھانے کا نتیجہ اگر تم فوٹو سوٹ کے سمیں ایٹیٹوٹ نہیں دکھاتی تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا پھر وہ کٹی کو مارنے لگتا ہے اور اس کو گھائل کر دیتا ہے ادھر وہ لوگ اس کمرے میں ایک گڑھا کھوٹتے ہیں اور کٹی کو ایک باکس میں بند کر کے جندہ ہی دفنا دیتے ہیں اس کے بعد ایوان اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سب کو الگ الگ رہنا ہوگا ادھر کٹی گوٹ سے پراتنا کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ باکس کے ساتھ نیچے گر جاتی ہے جس جگہ پر اسے دفنایا گیا تھا اصل میں اس کے نیچے ایک سیور تھا سیور کی چھت ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اندر گر جاتی ہے اسے وہاں ایک کوٹ ملتا ہے جس سے وہ اپنا بدن ڈکتی ہے وہاں ایک چڑی آتی ہے اور وہ اسے پکا کر کھانے لگتی ہے اسے وہاں ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے جو کی ایک چرچ کے کچھن میں نکلتا ہے فادر وہاں آتے ہیں اور انہیں وہاں وہ گیٹ کھلا دیتا ہے کیٹی اسی جگہ ایک بار پھر سے آتی ہے تب ہی وہاں فادر آتے ہیں وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم اس گٹر میں کیا کر رہی ہو وہ اسے کچھ نہیں بتاتی فادر اسے کچھ کپڑے اور کھانا دیتے ہیں وہ اس سامان کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیٹی چرچ میں جاتی ہے اور فادر اس کی مدد کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ منع کر دیتی ہے پھر ہمیں جو جی دکھایا جاتا ہے جو کی کافی پی رہا ہوتا ہے اس کے موں میں کیٹی کا لکٹ آ جاتا ہے اور وہ کیٹی کو دیکھ کر اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اور کیٹی اسے پکڑ لیتی ہے ادھر فادر پولیس آفیسر کو بلاتا ہے اسے کیٹی کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کپڑوں کے ساتھ میں ایک گوائیوال دی تھی اور وہ اسے چرچ میں کھلی چھوڑ گئی جس میں لکھاتا ہے کہ میں بدلہ لوں گی ادھر کیٹی جورجی کو چاکو سے جگہ جگہ پر کار دیتی ہے اور اس کے گھاؤ پر شڑا ہوا کھانا لگا دیتی ہے پھر ہمیں ایک کلپ میں نکی دکھائے جاتا ہے جو کی نسے میں دھت ہوتا ہے اسے اتنا نشہ ہو جاتا ہے کہ وہ اُلٹی کرنے کے لیے ٹولیڈ میں جاتا ہے تب ہی وہاں کیٹی آ جاتی ہے وہ کیٹی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کیٹی اسے کک مارتی ہے اور وہ نیچے گھر جاتا ہے وہ اسے پکڑ کر ٹولیڈ میں اس کا موں ڈوانے لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے پھر کیٹی جورجی کے پاس آتی ہے اس بار وہ اس کے گھاؤں میں ایک جنگ لگی ہوئی سریعہ گھسا دیتی ہے پھر وال وہ چرچ میں آتا ہے اور اس کی نظر کیٹی پر پڑتی ہے اور وہ بھی جورجی کی طرح اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اور اسے جال میں فت جاتا ہے اور کیٹی بھی اسے اسی کی طرح Electric Sword دیتی ہے اس کے بعد وہ اس کے موں میں کسی مسین کی سپرنگ جیسی چیز ڈال دیتی ہے اور اسے چالو کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اسے High voltage Sword لگا دیتی ہے جس سے اس کا پورا موں جل جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اس کے بعد وہ اینہ کے گھر جاتی ہے جب اینہ گھر آ کر دیکھتی ہے کہ اس کا سارا سامان اتل پتل پڑا ہے اور اسے نیچے اسی کمرے میں میوزک کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ اسے دیکھنے جاتی ہے تو کیٹی اسے دکھا مار کر سیور میں گرا دیتی ہے اور اسے بھی اسی باکس میں بند کر دیتی ہے ادھر ایوان اینہ کو ڈھونٹے ہوئے اسی کمرے میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں تو ایک بڑا سا گڑھا ہو گیا ہے پھر وہ اسے ڈھوننے کے لیے سیور میں آ جاتا ہے اور اسے وہاں جورجی ملتا ہے جو کی اس کا سریر انفیکشن کی وجہ سے سڑنے لگتا ہے کیٹی آتی ہے اور اس کے سر پر پیچھے سے مار دیتی ہے پھر اس کو بھان دیتی ہے اس کے بعد جورجی کی انفیکشن کی وجہ سے حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے ادھر آفیسر فادر سے کہتا ہے کہ یہ سائد وہی لڑکی ہے جو میرے پاس مدد مانگنے آئی تھی مگر میں اس کی مدد نہیں کر پایا پھر فادر اسے بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی نیچے گھٹر میں ہے جاؤ اور اس کی مدد کرو اور وہ کیٹی کو ڈھوننے کے لیے نیچے جانے لگتا ہے ادھر کیٹی ایوان کو ٹوچر کرنے لگتی ہے وہ ایوان کے انڈوں کو کس چیز سے دبانے لگتی ہے وہ اتنا دبا دیتی ہے کہ ایوان کے موں اور نیچے سے خون نکل آتا ہے اور ادھر آفیسر اسے ڈھونٹے ہوئے وہاں تک آ جاتا ہے کیٹی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ایوان پیچھے سے اس کا گلا پکڑ لیتا ہے آفیسر اسے کیٹی کو چھوڑنے کی کہتا ہے لیکن ایوان اس کی بات نہیں سنتا تو آفیسر اسے گولی مار دیتا ہے اس کے بعد کیٹی انڈیا نے میسی چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس مووی کا پہلا پارٹ دیکھنا ہے تو میں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اس ویڈیو کا لنک دیتوں گا آپ وہاں سے جا کے اسے دیکھ لانا اس کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اگر اکس ٹین ٹو ہندی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں